آئی ایس آئی کی پاکستان کے لیے اہمیت اور آئی ایس آئی کی تاریخ پر کچھ نظر ڈالتے ہیں ابتداء کے دس سال آئی ایس آئی کے لیے کچھ اچھے نہیں رہے اور تنظیم 1965 کی جنگ میں بری طرح ناکام رہی برطانوی اخبار دا کارڈین کے مطابق آئی ایس آئی کی بنیاد ایک اسٹریلوی بشندے نے ڈالی تھی اس بات کا ذکر بارہ مائی کی گارڈین اخبار میں ڈیکلین والش نے آئی ایس آئی پر ایک رپورٹ میں کیا ہے اس رپورٹ میں اجنسی کی تاریخ اور کردار پر نظر ڈالی گئی ہے جیسے ہی پاکستان بھارت کے ساتھ انیس سو اٹالیس کی جنگ سے باہر آیا برطانوی فوج سے آزیت بادلہ پر آئے میچر جنرل آر کارتھون نے محسوس کیا نہ تجربہ کار پاکستان فوج کو ایک مناسب انٹیلیجنس ادارے کی ضرورت ہے ابتداء کے دس سال آئی ایس آئی کے لیے کچھ اچھے نہیں رہے اور تنظیب انیس سو پینسٹ کی جنگ میں پوری طرح نکام رہی اور انیس سو قطر میں مشرقی پاکستان میں جاری شورج کو پہچانے میں بھی نکام رہی جس کے نتیجے میں بنگرہ دیش وجود میں آیا تاہم حالات دسمبر انیس سو اناسی میں بدلے جب افغانستان میں سوویت ٹینکو نیچر ہائی کر دی نوے کی دہائی میں آئی ایس آئی نے افغانستان میں تارمان تحریک کی حمایت شروع کر دی اور تارمان رہنما ملہ عمر کو مشورے دینے کے لیے کنل امام کو افغانستان بھیجا گیا اکبار کے مطابق اجنسی کی اس بدلتی شکل قوت درست کرنے کے لیے ایک سکولر ذہن کے افسر چوید اشرف قاضی کو اجنسی کا سربراہ تائنات کیا گیا انہوں نے ایک آڈین سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ اجنسی کے سبکتوش ہونے والے سربراہ جوید ناصر تھے جو پلے بوائے سے ایک کٹر ملہ میں تبدیل ہو چکے تھے اسلامی داری رکھ لی تھی اور عورتوں سے ہاتھ ملانے سے انکار کرتے تھے اور تبلیغی اجتماع میں شریک ہوتے تھے ایک دہائی تک چلنے والی اس جنگ میں امریکہ نے مالی مدد فرام کی افغان اور عرب میں لڑے لیکن اس جنگ کی بسات پاکستان کی قبائلی ڈاکوں میں آئی ایس آئی نے بچا رکھی تھی اور یہی سے اجنسی کی قسمت بدل گئی اجنسی نے افغانستان کی سرحد پر خوبیہ ٹریننگ کیمپنا رکھے تھے جس میں اسی ہزار سے زائد جنگوں کو جہاز کی ٹریننگ دی گئی آئی ایس آئی اصلے کی پائپ لائن کو کنٹرول کرتی تھی جس کی مالی امداد امریکہ اور سعودی انٹیلیجنس اجنسیز کرتی تھی اس پائپ لائن کے ذریعے گراچی سے خیبر پاس تک کلیشنگوف اور توپشکن مزائل سمگل کیے جاتی تھی اس طرح یہ اجنسی طاقتور اور دولت مند ہوتی گئی انیس سو ننوے میں افغانستان سے روسیوں کا انخلاقے بعد سی آئی اے نے پاکستان کو تقریباً خیر بات کہہ دیا تھا لیکن آئی ایس آئی میں جہاد کا جذبہ پھر بھی باقی رہا کو شکل ہی تبدیل کر دی اور آئی ایس آئی نے پورے ایشیا یعنی بنگلہ دیش پاکستان برما اور بھارت میں اسلامی گروپوں کی حمایت چرو کر دی دوہزار ایک میں جب امریکی اسامہ بن لادن کی زلاش میں افغانستان پہنچے تو سابق صدر پرویز نشرف نے طالبان سے نظریں پھیلی اور اس کے بعد جنوری میں انہوں نے جہادی گروپوں کی خاتمہ کرنے کا عظم کیا دیکھنے میں حالات کچھ اور تھے اور حقیقت میں کچھ اور رشتہ برسوں میں ویکی لیکس کی کیبلز میں دعویٰ کیا گیا کہ آئی ایس آئی ابھی بھی چوری چھپے افغان طالبان لشکر طیبہ اور حکانی گروپ کی حمایت کرتی رہی ہے اور کرتی آ رہی ہے لیکن اب آئی ایس آئی بھی جہادی سے شدد کا نشانہ بنی ہے پاکستان طالبان کی سوچے کہ آئی ایس آئی نے ان کو دھوکہ دیا ہے لہٰذا وہ اب اسے اپنی دشمن اجنسی سمجھتے ہیں پاکستان طالبان افغان طالبان سے الگ ہیں الکایدہ سے متاثر ہے اور ان کا پاکستانی ریاست پر قبضہ کرنے کا عظم ہے پچھلے کئی سالوں میں ہونے والے ان بم حملوں میں سنکڑوں آئی ایس آئی کے افراد مارے گئے اور قبائلی علاقوں میں طالبان کئی مغوی آئی ایس آئی اہلکاروں کے سرکلم کر کے علاق کر چکے جیوید اشرف قاضی کا کہنا تھا کہ میں نے وہاں جو دیکھا وہ چکا دینے والا تھا وہ کہتے ہیں کہ اس وقت آئی ایس آئی کے سینئر افزر یونیوام کے بجائے شلوار کمیز میں ملبوس ہوتے تھی اور ان کے مطاحت کئی گینٹوں تک ریکی چلتی رہتی تھی اس کے علاوہ آئی ایس آئی نے بینک کارگ میں ایک ہوتل کریدا ہوا تھا جس کا مقصد البتہ ہاتھیاروں کے کاروبار میں مددگار فرائم ہونا تھا قاضی نے ایجنسی سے انتہا پسندوں کا صفائیہ شروع کیا بینک کارگ کا ہوتل فروغ کیا اور اپنے مطاحتوں سے بقاعدہ یونیفورم پہننے کو کہا لیکن پھر بھی آئی ایس آئی کا جہاد جاری رہا نوے کی دہائی میں آئی ایس آئی نے فغانستان میں طالبان کی تحریک کی حمایت چرو کر دی اور طالبان رہنمہ ملا عمر کو مشورے دینے کے لیے کرنل امام کہلانے والے ایک اہلکار کو فغانستان بیجا گیا یہی وہ کرنل امام تھے جنہوں نے اسی کی دہائی میں آئی ایس آئی کی حمایت سے مجاہدین کیمپ میں ملا عمر کو ٹریننگ دی تھی کہ زشتہ ایک دہائی میں آئی ایس آئی جہاد کو ترک کرنے کا پروپوگنڈا کرتی نظر آتی ایک خاموشی سے کر گزرنے والے لوگے کاش میں آپ کو بتا سکتا ہمیں نہیں بتا سکتا آپ کو جنمیدگل نے ایک دو چیزیں بتائی یا امریکی سور سینر نے بنائی ہوگی لیکن میں ڈیٹیل سے نہیں بتا سکتا لیکن میں جس آئی ایس آئی کا حصہ ہے اس آئی ایس آئی نے تاریخ کی سب سے بڑی خفیہ جنگ لڑی اور اس سپر پاور کے خلاف لڑی جو سنکتر میں ہمیں توڑ چکا تھا انڈیا سے مل کر جو انڈیا کا حصہ جس کا دفاعی معاہد آتا وہ تورخم بارڈر پہ آکے کھڑا ہو گیا تھا وہ کھڑا ہونے کے لیے نہیں آئے تھا ہمیں بڑا تلف تجربہ آتا اور افغان سرزمین ہمیشہ ہمارے خلاف استعمال ہوئی بٹو صاحب کے دور میں ہمارے خلاف استعمال ہوئی وہاں پر ٹریننگ کیمپس تھی زیولک کے دور میں استعمال ہوئی ہمارے خلاف ٹریننگ کیمپس تھی سرد محفوظ کر دی اس آئیس آئی نے افغانستان سے پاکستان کے پندرہ ٹریننگ کیمپس اکھاڑ دیئے اس آئیس آئی نے پاکستان کیٹمی پروگرام پر مکمل کیا اس آئیس آئی نے پاکستان کیٹمی پروگرام کو بچایا کہوٹا کو اس آئیس آئی نے سی آئی اے کی انڈیپینڈنٹ کشمیر جو بنا رہے تھے اس تحریک کو سبوٹاج کیا اس آئیس آئی نے اس دور کے سب سے بڑی ٹھرر رہیس آرگنیشن علفظل فکار کی کمر طور پر یہ جو آپ بتا رہے ہیں آپ آئیس آئی نے کیا 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 دو سال بعد آئے سی آئی اے نے ویٹنام میں کیوں نہیں کیا ابھی جو گوست وار ہون چیز میں سی آئی اے نے ویٹنام میں کیوں نہیں کیا تو اگر وہ تو دو سال بعد آئے اب کیوں نہیں کر سکتی اگر سی آئی اے کے تاؤن سے نہیں ہوا تھا اب جب سی آئی اے کا معاملہ نہیں ہے تو اب کیوں نہیں ہوائیسائی کر رہی ہے ہوائیسائی کر رہی ہے پاکستان کے خلاف میرا سگا بیٹا کر گیا خدا کی قسم نہیں چھوڑوں گا میں اللہ کو گواہ بنا کرتا ہوں جس نے میرا سگا ایک روتا بیٹا پاکستان کے خلاف ہو گیا